قصہ یوسف علیہ السلام ہاں یہ وہی قصہ ہے نا جب اللہ پاک نے ہمارے نبی پر اور پھر انڈائریکٹلی ہم پر قرآن کے ذریعے اتارا اور کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے جو ہم نے اپنے نبی پر اتارا اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے اس صورت میں مرکزی کردار چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے تو اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے مگر اس میں ہمارے لیے حیرت انگیز اسباق ہیں کہ اگر ہم اس کو نہ جانے تو شاید بہت سی برکتوں کو چھوڑ دیں سب سے بڑی گہری بات جو صورت یوسف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ حسد ہی کیسی برائی ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ بدیانتی سخت دلی جیسے یوسف کے بھائیوں کو کر دیا تھا سخت دل جھوٹ بولنے پر مجبور مگر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں بگرتا ہاں البتہ وقتی تکلیف اور پریشانی سے ضرور گزرتا ہے لیکن جو حسد کرتا ہے وہ دائمی ناکامی میں مقتلا ہو جاتا ہے ہاں مگر جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور معفی نہ مانگ لے دوسری بات جو سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے وہ بڑی مشکل ہے مگر ان کے لیے نہیں تھی ہمارے لیے ہے ان کا دل بڑا تھا ان کا ضرف بلند تھا اللہ کے نبی جو تھے ہمارا دل بھی اتنا بڑا نہیں ہے اور ہمارا ضرف بھی اتنا بڑا نہیں ہے وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تم کوشش کرنا کہ ان کو معاف کر دو ہاں اگر معاف نہ کر سکو تو کوشش کرنا کہ وہی سلوک نہ دھوڑانا تیسری بات جو سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تدبیر کے بعد اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور گور کرنا کہ اپنی تدبیر کے بعد اگلی بات ہمیں حادثات اور نقصانات پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد ماننی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا اور یاد رکھنا کہ صبر مصیبت یا غم کے اول وقت میں ہوتا ہے اور سورہ یوسف کہتی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر برائیوں سے بچنا ممکن نہیں اس لیے یہ توفیق بھی مانتے رہنا سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں والدین کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے یہ انبیاء کرام کی مبارک سنت ہے موسیقی